بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر آج سمات ہوئی ہے اور یہ جو ساتھ رکنی بینچ ہے اس نے سمات کی لائف دکھائی گئی اس پر بات کریں گے اور دوسری طرف جو تشویشنا خبر سامنے آ رہی ہے وہ ان خطوط کی ہے جو کہ دھمکی آمیز خطوط ہیں جو کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجے گئے اور پھر اب لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز صاحبان ہیں ان کو بھی یہ خطوط موصول ہو گئے ہیں تو یہ کتنی تشویشناک بات ہے اس پر ہم بات کریں گے شام صاحب سر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اثر من اللہ صاحب جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب ان کو بھی یہ دھمکی آمیز خطوط موصول ہو گئے ہیں جس میں ظاہر ہے جو مندرجات نے خطکے وہ تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے لیکن دھمکی آمیز تصاویر کچھ چیزیں اس میں اشارتاں جو ہے نا وہ ان کو یعنی کہ یہ دھمکیاں دی جاری ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر لفاہ میں پاودر بھی موجود ہے جی سر پاودر بھی موج موجود ہے جس سے پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بہرحال ابھی تو معلوم ہوا ہے کہ کوریئر سروس جو ہے اس کے ایک کارندے کو بھی جی ہاں جو لاہور ہائی کورٹ میں جو آئیتے ہیں گریفت میں لیا گیا ہے ہاں جی اب کوریئر کے ذریعے اگر یہ خطوط موصول ہو رہے ہیں ہم تو پھر تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں سے کس وقت کس نے بھیجے یہ بھی خط بھیجا ہے بلکل ہم تو برحال اب یہ جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں ہم آہ ان کو ان کا خوج لگانا چاہیے ہم آہ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں آہ ان کا آہ تاکہ وہ کیفرک کردار تک پہنچا جا سکیں اس سے دردہ کیا کہا جا سکتا ہے ایک بے یقینی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم آہ خوف و حراس کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بھارت ہمارے جی جو ہیں ہم وہ پورے حوصلے سے اپنی جگہ موجود ہیں اور اس طرح کی حرکتوں سے ان کے حوصلے تو ٹوٹ نہیں سکتے ایک عجیب سا پروگرام لگ رہا ہے ایک مضایف پروگرام لگ رہا ہے سر یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو قطود محصول ہوئے ہیں یعنی بھیجے گئے یہ یکم اپریل کو ہوئے تو وہ ایک تو ظاہر ہے اپریل فول کی بھی بات ہوتی ہے لیکن جب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور جو ابتدائی تفتیش ہوئی ہے تو اس میں تو پاودر سے ان کو لوگوں کو نقصاد ہوئے ہیں آنکھوں میں جلن ہوئی ہے وہ میں پڑھ رہا تھا اس میں جو ذکر ہے وہ بیکلس انتھراسس جو بیکٹیریا ہے تو تھوڑا سا اس کے جب میں نے پڑھا تو یہ پتا چلا کہ اٹھارہ سو چھ سیتر میں یہ جرمن سائنس دان تھا اس نے دریافت کیا تھا یہ بیکٹیریا تو لو بھی تو یہ پتا تحقیق ہوگی ہاں جی انتھراکس کا باعث جو بنتا ہے ان کا کوئی ایک اگزیمنیشن ہوگا تب پتا چلے گا نا بلکل کی ویسے ہی پاودر ڈال کے بھیج دیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو مزر ہے بلکل تو برحال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہم آپ کیا کر سکتے ہیں اور جو کوریر سروس والے ہیں میکمہ ڈاک والے ہیں ان کو بھی محتاط ہونا چاہیے بلکل کہ کوئی جب ایسے خطور جو ججوں کو اڈریس کیا گیا ہو ہم ان کی اچھی طرح جاج پرطال کرے ہم جو خط لے کے آیا اس سے پوچھے بلکل اگر تو عام ڈاک کے ذریعے آئے نا پھر تو بات دوسری ہے کوریر کے ذریعے آتے ہیں اگر ریجسٹر ڈاک کے ذریعے آتے ہیں تو پھر تو ان کا یعنی گرفت کی جا سکتی ہے بلکل بظاہر تو سر اس میں وہ نام جو لگ رہے ہیں فرضی سے لگ رہے ہیں بلشاد رشم اب اس میں آج وہ سور مو اور نوٹس جو لیا ہے جی سر چھے ججوں کے خط کے معاملے میں سپریم کورٹ نے آج اس کی سماعت ہوئی ہمہ اور تفصیل سے معاملہ زیر بیس آیا اور لائیو دکھائی گئی سر سب سے لائیو دکھائی گئی ہمہ جب سے قادی فائد جیسر صاحب آئے ہیں ہمہ سپریم کورٹ کی کاروائیاں جو ہیں وہ آہ آہ لائیو دکھائی جاری ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی جج جو ہیں ان کا اعتماد حاصل کیا ہے ہمہ فل کورٹ اجلاس کی روایت لالی ہے ہ اور اس سے پہلے آہ ان کے جو پیش رو تھے وہ تو فل کورٹ اجلاس سے ہی بھاگتے تھے بلکل اور آج آپ جو سر ایک روز پہلے بھی بات کر رہے تھے اسی طرف جو آپ نے نشاندی کی تھی آج باقیدہ ریمارکس دی ہیں انہوں نے کہ جی چار سال جب فل کورٹ لیٹنگز نہیں ہوئی ہاں جی برس تو فل کورٹ اجلاس نہیں ہوا ہمہ حالانکہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ سب مرتبے کے لحاظ سے برابر ہیں ہمہ اور چیف جسٹس جو ہیں ہمہ وہ ان میں سے یعنی آہ اول نمبر پہ آتے ہیں انتدامی معاملات کے لیے ہمہ جج ہونے کے احسیت میں ان کی کوئی خاص یعنی آہ ان کو برطری نہیں ہے ان کے اوپر اچھا وہ بھی اسی طرح کے ایک جج ہے جس طرح دوسرے جج ہیں صحیح تو سپریم کورٹ کے سارے جج ان کو مل بیٹھنا چاہیے معاملات پہ غور کرنا چاہیے انتدامی معاملات پر عدلیہ کے اور عدالتی معاملات پر ہمہ یہ روایت ہمارے ہاں ختم کر دی گئی تھی قادی فائد حصہ صاحب نے اس کو زندہ کیا ہے اور اب لائیو سماعت بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سننے کو ملتی ہے اور آہستہ آہستہ اب یہ ہیرنگ جو ہے وہ اردو زبان میں شروع ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کا پہنچے نا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وکیل کیا دلائل سمجھ میں آئے عدالت کیا کہہ رہی تو بہرحال یہ تو بڑی ایک قابل تحسین بات ہے اور قادی فائد حصہ صاحب کو اس پر خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے معاملات کو چھپایا نہیں ہے اور پھر یہ جو جب خط محصول ہوا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ججوں کا اجلاس بولایا اسی روز افطار کے بعد اور پھر اس کے بعد آہ وزیر آزم جو ہیں آہ ان کو انہوں نے یاد کیا وزیر آزم ان کے پاس پہنچے پھر مشاورت کے بعد تصدق جیلانی صاحب کا جو کمیشن ہے اس کو بنانے کا فیصلہ ہوا اب اس کے بعد جو تفانے بدتمیزی اٹھایا گیا اور سوشل میڈیا کے اندر اور بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور سیاسی اناثر کی طرف سے ایکزاکٹلی اس سے تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ معذرت کر گئے حالانکہ آہ ان سے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے دو دفعہ جا کے پوچھا ان کی اجازت لی انہوں نے رضبندی کا اظہار کیا ٹرمز آف ریفرنس سنے لیکن برحال جو بھی محول پیدا ہوا ایون چیف جسٹس جیلانی صاحب جو ہیں بڑے باعزت جج ہیں اپنے آپ کو انہوں نے کبھی کسی کانٹروورسی میں اُلجایا نہیں ہے اور وہ اب ان کے لیے مشکل ہو گیا تو برحال ان کے پورے احترام کے ساتھ وہ کمیشن جو ہے ختم ہو گیا تو آج ساری تفصیل قوم کے سامنے رکھ دی گئی ہے جی سر پہلی بات تو یہ جو کمیشن قائم کرنے کی تجویز تھی یہ عدلیہ کی طرف سے تھی جو نام تجویز کیا گیا وہ عدلیہ کی طرف سے کیا گیا کابینہ نے یا وزیر آزم نے یہ کام نہیں کیا بلکل تو برحال آپ سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی رہنما ہیں وکیل رہنما ہیں وہ بے لگام گفتگو کرتے ہیں ترہ ترہ کے نکتے اٹھاتے ہیں آج ساری باتیں ہو گئیں اور اب جو چیف جسٹس نے کہا اور فاضل عدالت نے بھی کہا اب یہ تجاویز آپ لے کے آئے کرنا کیا چاہیے دیکھئے فل کوٹ جو ہے نا اب فل کوٹ کا انہوں نے کہا فل کوٹ کا بھی اجلاس ہو سکتا ہے یہ سماعت جو ہے اندیا دیا تھا کیونکہ اس وقت جو جج موجود تھے اسلام آباد میں ان کو بینچ میں شامل کر لیا گیا باقی ایویلیبل نہیں تھے کچھ لاہور کراچی تھے جج باقی ایویلیبل ہوں گے ہو سکتا ہے آئندہ سماعت میں سارے جج بیٹھے انتیس اپریل کو ممکنہ دورتے ہیں مسئل یہ ہے کہ یہ جج بیٹھ کر کریں گے کیا کیونکہ یہ انکواری تو کر نہیں سکتا بلکل یہ چیز ہے انکواری تو کسی اور تو کر نہیں ہے اور یا یہ اقدامات نجویز کر سکتے ہیں اور یا یہ ہدایات دے سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے عدلیہ کے ارکان کو اور اس کا صدب آپ کیا کرنا چاہیے برحال آپ جو وقالہ کے نمائندے ہیں وہ اپنی تجاویز ان کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کیسے آگے لے کے چلے گی اور کیا اقدامات تجویز ہوں گے بنیادی بات تو یہ ہے جہاں تک میری ایک قرائے ہے آجزانہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سطح پر ہی اس معاملے کو تیہ ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ اس کو عدالتی کمیشن جب قائم ہوتے ہیں پھر ججوں کے بیانات کیا ہوں گے کیا تفصیل میں آپ جائیں گے یہ معاملہ ہے ہر جج کے پاس اختیار ہے توہینِ عدالت کی کاروائی کرنے کا اور چیف جسٹس اور جاج اجرات مل کر بھی یہ صدباب کر سکتے تھے اقدام کر سکتے تھے لیکن براہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج دیں تو عطا بندیال صاحب نے تو ہس کھیل کے اس کو یعنی نظرانداز کر دیا وہ ان کے سارے واقعات کو براہ اب تازی صاحب جو ہے اور ان کے رفاقہ جو تو ڈیٹرمنٹ ہے کہ آزادی جو ہے عدلیہ کی اس پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت برداشت نہیں ہوگی حکومت نے بھی یقین دلایا ہے اور اثر میں نے اللہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں بلکل اور جس طرح یعنی یہ آپ ماضی میں الزام لگتے رہیں کہ یہ جو احتصاب ہے اس کو سیاسی انجنیرنگ کی جا رہی ہے عدالتوں کو بھی مینج کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہوتا رہا یہ جو سر ان کا جملہ ہے یہ جو ایوریون نوز what is happening but ایوریون is pretending as if nothing is happening یعنی وہ بات کہ جی شترمرک کی طرح جو ہے وہ آپ سر جو ہے وہ ریت میں دبا دیں پتا سب کو ہے ہو کیا رہا ہے لیکن تاثر یہ دیے جا رہا ہے کہ جی کچھ پتا نہیں ہے اب یہ تیزیں جو ہیں یہ عدلیہ کو خود بھی اس پر اقدام کرنا ہوگا اور میرے خیال اس کو جلد سے جلد نبٹ جانت چاہیے بہت لمبی سماعتوں کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جو صدباب ہو سکے اور جو ادارے جو ہیں ان کو روکا جا سکے ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں جن پہ الزام لگ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دور رہیں گے عدالتوں سے اور کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے یہ سارے باتیں سوچنے کی ہیں اقدام کرنے کی ہیں اور اس پہ لمبی چوڑی بہت جتنی بھی ہوگی اس سے پھر انتیس کے بعد سے رشارہ دیئے ہے کہ شاید روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سماعت ہوگی اس کو جلد سمیٹ لیں اور آج تو پی ٹی آئی والوں نے بھی کہا ہے علی محمد خان صاحب نے جی سار کہ ہم بھی عدالت کے ساتھ کڑے ہیں جہاں سے چاہیں وہ اس کی سماعت شروع کر دیں جی سر وہ ایک روز پہلے خان صاحب سے منصوب آ رہا تھا ان کے دور سے چروع کر دیں کہ وہ فیض عمید صاحب فیض عمید صاحب سے چروع کر دیں آج تک لے آئیں لیکن مرحب جتنی دور تک جائیں گے اتنا الجاؤ بڑے گا تو بہتر یہ ہے کہ مستقبل پر فوکس کیا جائے اور مستقبل میں صدباب کیا جائے بیریسٹر گوھر صاحب نے بھی بات کی جلتی زیادہ سنا دیتے ہیں فوری طور پر وہ ایکٹیو ہو گئی اب اس کے جواب میں جس طرح سے ابھی بیریسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں تارک فضل چودری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے والا جو کردار ہے وہ ادا کر رہی ہے درہ ان کی بھی سن لیں پھر میں چاہوں گا آپ کمنٹ کریں دیکھئے پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو دونوں کوئی اس سے دور رہنا چاہیے کانٹروورسی سے اچھا اور یہ بات تو درست ہے نا کہ دباؤ جو ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین چلائی جاتی ہے جی وہ بھی جو دباؤ ہوتا ہے اس کی بھی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور انتہائی غلیز کمپین چلائی ہے اور غلیز کمپین اور بے ڈھنگے الزامات بلکہ دشناب طرح تو یہ بھی اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے یعنی دباؤ جو ہے محض کسی ایک ادارے کی طرف سے نہیں آتا دباؤ جو ہے تیارتی جماعتوں کی طرف سے کمپیننگ کی صورت میں بھی آتا ہے انتظامیہ کے اقرامات کی صورت میں بھی آتا ہے تو لیکن بہرحال جب کوئی جج بنتا ہے تو جیسے کہتے ہیں نا شاہدت نے کہا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تو جب جج بنتا ہے تو پھر سر ہتھیلی پر رکھ کے بنتا ہے اسے دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے اور جو ان کی سرگوبی بھی کرنی پڑتی ہے دشنام طرازوں کی اور ان کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے میں شامی صاحب اگر کیونکہ ظاہر ہے اس میں جو اشارہ جو مل رہا ہے وہ یہی ہے نا کہ انکوائری یا تو کمیشن یا پھر کوئی جی آئی ٹی اس میں ایک جو ریمارک سامنے آ رہے تھے جیس صاحب کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی ایسا موتبر ادارہ ہو بھی رکھے نہیں نہیں وہ تو دیکھے نا وہ وہ تو سپریم کورٹ کو کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جس ادارے پر الزام لگ رہا ہے اس ادارے کو یہ فرد سوپا جا سکتا ہے کہ وہ سراغ لگائیں بھئی الزام لگ رہا ہے اس کی تہہ تک پہنچے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر لیکن اثر مللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ایگزیکیٹیو پر الزام ہے یہ ان کے ریمارکس ہیں تو پھر یہ کیسے ہے کہ تحقیقات جو ہے وہ بھی ایگزیکیٹیو کرے دونوں دو حصے ہیں انتظامیہ جو ہے انتظامیہ اگرچہ بڑی ایک وسیع ٹرم ہے لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر حکومت سمجھتے ہیں اب جو ادارے ہیں خاص طور پر جو خفیہ ادارے ہیں وہ حکومت سے ماورہ کام کرتے ہیں یہ ہے مسئلہ اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی انتظامی حکم کے تحت کر رہے ہیں اگر وہ وزیر اعظم کے حکم کے تابق کر رہے ہیں تو پھر تو اور بات ہے یہی تو بات ہے اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے ایک ریاست کے اندر ریاست بنالی ہے اپنے طور پر جو کاروائیاں کریں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ وزیر اعظم بھٹس آپ کے دور میں بھی اس کے بعد بھی جو وزیر اعظم یا صدر کے اشارے پر یہ کاروائیاں ہوتی تھیں صحیح اور انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ معلومات گیدر کرتا تھا ججوں کو فالو کرتا تھا ان کا پیچھا کرتا تھا یہ سارے کام ہوتے تھے چھوڑی چھپے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ وہ اداریں اپنے طور پر یہ کام شروع کر دیں یا کسی اور کے سے حکم لے کر یہ کام شروع کر دیں اب تو اصل بات یہ ہو گئی نا دیکھئے کہ ایک طرف فوجی قیادت ہے ایک طرف سیاسی قیادت ہے بلکل تو الزام جو لگایا جاتا ہے وہ فوجی قیادت پر لگایا جاتا ہے بلکل تو سیاسی قیادت تو اس میں بلکل مجبور محض ہو جاتی ہے اور فوجی قیادت کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے اس طرح کی باقیدہ کوئی کاروائی ہو رہی ہو بعض خودصر لوگ جو ہوتے ہیں اداروں میں جو ہمیشہ کہا جاتا ہے وہ اپنے طور پر بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں اپنی طور پر بھی کسی خاص سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بھارا لگے رکاوٹ ان کے آگے لگانا ضروری ہے ان کی حد حد بندی ضروری ہے اور یہ تیک کر لینا چاہیے ہمیشہ کے لیے اور سیاسی جماعت میں ساری جو ہیں اس اہد میں شریک ہوں سپریم کورٹ جو ہے ایسا اہد جو ہے اچھا وہ اس کی اس کی شکل دے سکتا ہے تمام سیاسی جماعت میں اس میں دستخط کرے ہمیشہ کہ وہ کسی بھی خفیہ دارے کے ساتھ مل کر کوئی کسی دوسری جماعت کے خلافکار وعی نہیں کریں گی ہمیشہ اور خفیہ داروں کو بھی یہ حلف نامہ ان کو بھی دیا جائے ہمیشہ اور یہ اس کی وائلیشن پہ پھر ان کو سزا بھی دی جائے ہمیشہ یہ کام کرنے کے ہیں ہمیشہ مستقبل پر نظر کر کے اچھا ماضی میں جتنا الجائیں گے اپنے آپ کو مستقبل اتنا دھندلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے واقعات کی تحت تک پہنچنا چاہیے ہمیشہ لیکن جیسے آج ریمارکس آئے کہ جب آپ پیچھے کا چھوڑ دیں جو ہوا اب آگے بڑھیں لیکن صدب آپ آپ نے کرنا ہے روکنا ہے اپنا مستقبل درست کرنا ہے ہمیشہ ماضی درست نہیں کرنا ہمیشہ وہ تو جو ہو نتازہ ہو چکا ہو گیا اس سے سبق حاصل کرنا ہے لیکن اس میں جو سٹیک ہولڈر ہے وہ حکومت رہی گی آپ کی خیال میں یا حکومت منس ہو سکتی ہے حکومت بھی سٹیک ہولڈر ہے اچھا کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے ان اداروں کو دیکھئے دستوری طور پر وزیراعظم چیف اگزیکٹیف بلکر ان کے تابیں کابینہ ہے پارلیمنٹ ہے پوری ادارہ اگر تجاوز کرتا ہے خواہ کوئی بھی ہو اس کو روکنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے ایکزیکٹلی چلیں سر کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ پنجاب جو حکومت ہے یا کابینہ ہے وہ اپنی نبھانے کی کوشش کر رہی ہے اجلاس ہوا پنجاب کابینہ کا اس نے سپیڈی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ قائم کرنے کی منظوری دی ہے خاص کر جو حتہ کے عزت کی ایسے نا اس میں کہا گیا کہ نوے دن میں ڈگری اور ایک سو اسی دن میں ٹرائل کو ختم کرنا ہوگا سلسلے میں قانون جل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا حتی کہ عزت کا قانون جو ہے اس کو مؤثر بنانا اور یہ اس میں دنیا بھر میں تو آپ کو تابان ادا کرنا پڑتا ہے جرمانے دیئے ہیں جرمانے دیئے ہیں بڑے بڑے جرمانے دیئے ہیں آپ ان کو ڈی فیم کرتے ہیں جن کو اور مافی الگ مانگنی پڑتی ہے ان کو آپ ان کو ہر جنبیں کرتے ہیں بالکل ہمارے ہاں ہم نے اس پر فوکس نہیں کیا نہ ہماری عدالتوں نے نہ ہماری امتظامیہ نے اور اب بھی آپ قانون میں لکھ دیں گے کہ اتنے دنوں میں یہ کام ہو جائے گا وہ کام نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے جو کام مقرب اقت میں نہ ہو وہ بعد میں ہو جائے گا اس کو بھی یقینی بنانا چاہیے اور جج حضرات جو ہیں ان کو رخصت کر دیے جائے اگر وہ یہ کام نہ کر سکے اچھا یعنی جو ٹائم رات کو بیٹھیں دن کو بیٹھیں فیصلے کریں سماک کریں تو اس لیے جو ہماری صوبائی کابینہ ہے اس کی جتنی بھی خواہد جو حکومت ٹریفک رولز نافذ نہیں کر سکتی صحیح بات ہے جو بازاروں میں تجاوزات ختم نہیں کر سکتی وہ یہ دیفیمیشن کا لوگ ہے پتنگ بازوں کے ابھی دعویٰ ہوتا ہے پتنگ بازوں کو پکڑا نہیں جا رہا وہ موٹر سائیکلوں میں تاریں لگا لگا کے دی جاری ہیں کہ اس سے بچالو اپنے آپ کو دعوے ہیں اب آپ آپ کو یہ کام کرنا ہے جو ڈیفیم کرنا ہے اب سوشل میڈیا میں ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو یہاں رہتے ہی نہیں ہیں محرون ملک بیٹھے ہیں محرون ملک ہیں ان کی پکڑی نہیں ہے ان کے پلیٹ فارم جو ہیں وہ ہمارے قانون کو جواب دے ہی نہیں ہیں جالی فیک نیوز شیئر کر کے پروپیگنڈا یہ الگ چیز ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو تو پکڑیں ان کو تو جواب دے بنائیں جواب دے خونت دیکھئے مجھے اعزادی حاصل ہے آپ کی عزت پر حملہ کرنے کی اعزادی نہیں ہے دوسرے کی کہتے ہیں نا جہاں سے ناک شروع ہو جائے وہاں آپ کی اعزادی ختم ہو جاتی ہے یہ جو اعزادی اظہار ہے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو اپنے ہاتھ میں سیاہ دوات لے کے پھروں اور جس کے چہرے پہ چاہوں کالک مل دوں تو برحال یہ تو ایک دعوے ہیں جب عمل ہوگا تو اس وقت پتا چلے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے کیسے اقدامات ہوتے ہیں دیکھتے ہیں سر اور پھر وہ ظاہر ہے کیونکہ اب وہ عید بھی آنے والی ہے لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں سر ان کی عید شاید جو ہے وہ جیل میں گزرتی نظر آ رہی ہے فواد چودری صاحب کبھی کیونکہ جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے ایک بریک لیتے ہیں سر کیا مطلب سر ان کو پندرہ اپریل تک جوڈیشل ریمانڈ میں ان کے توصیح کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے وہ آپ دیکھیں نا اب آتے ہو رہی نا اب یہ جو لوگ گرفتار ہیں جن کی زمانتیں ہو جاتی ہیں سر میں چاہروں کمنٹ کریں ایک بریک کے بعد ان کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے اس کا اشارہ دیا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں شامی صاحب سر اعتصاب عدالت کے جج اور فواد چودری صاحب کے درمیان مقالمہ ہوا کیونکہ ان پر کئی کیسز ہیں اس دن بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا تو وہ ایک کیس ہے اس میں جو ہے ان کو پوچھا جج صاحب نے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ مچل کے جمع آپ نے کرا دی ہے جمع کرائیں نکلیں تاکہ باہر نکلیں وہ آگے سے انہوں نے کہا کہ جی آرڈر کا انتظار ہے تحریری آرڈر ملے گا تو مچل کے جمع کرائیں گے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نکلنا جو ہے وہ اتنا آسان تو ہے انہی ایک کیس میں نکلتے ہیں اگلا ڈال دیا جاتا ہے دیکھیں ایک ملزم پر جتنے مقدمات درج ہو عدالت کو اس کی تفصیل معلوم کرنی چاہیے اور اس کے بعد اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ زمانت کے بعد آپ کسی پہ نیا مقدمت درج کر لیں اچھا یہاں آپ کو ہنگامہ ہو گیا اس میں آپ نے ایک اوپن ایف آئیہ درج کی ہوئی ہے ایک مقدمے میں بھیل ہوتی ہے اس میں آپ دوسرے میں آپ پکڑ لیتے ہیں بھئی بھٹو صاحب کے دور میں پھر کیا ہوا چودیز دورالائی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ جب یہ تماشا ہوتا تھا تو عدالتوں نے زمانت لینی چورو کی جن مقدموں میں جو مقدمے درج ہو چکے ہیں ان میں بھی بھیل جو درج ہوں گے ان میں بھی بھیل پہلے سے ایڈوانس اس طرح پھر تاکہ لوگوں کو کچھ سکھ نصیب ہوا چہن نصیب ہوا اب یہ سپریم کورٹ اس میں بھی تو دیکھے نا کیسے جررت ہو رہی ہے انتظامیہ کو کہ زمانت دینے کے بعد پھر ایک مقدمہ درج ہوتا ہے پھر توسرا درج ہوتا ہے پھر تیسرا درج ہوتا ہے کیوں ایک بار سارے مقدمات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے نہیں رکھے جاتے ساری تفصیل سامنے لے یہ تماشا بند ہونا چاہیے یہ ملک کو آپ نے کہاں لے کے جائیں گے ہم تو یہ یہ ساری سامنے کی چیزیں ہیں ہم قریض پڑتال کر رہے ہیں راکھ میں ڈھونڈ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کس کی مردی سے ہو رہا ہے کس کے دباؤ سے ہو رہا ہے یہ بھی جو فیسٹا کریں نا جائیں اس طرف ہماری عورتیں وہ گرفتار ہیں ایک بیل ہوتی ہے دوسرے میں پکڑ لیا کوئی میاں والی میں مقدمہ کوئی ترگوزے میں مقدمہ ابھی وہ میاں محمود الرشید صاحب آئے ان کا نتیجہ تو غتر بودھ ہوا اب وہ بیچارے دے دیئے ایک قائدہ حضب اختلافتے بھائی اتنے پرانے سیاسی رہنما ہے اور جیل میں ٹھوسا ٹھوس جیل میں اور ہماری عورتیں جو ہیں ٹھوسا ٹھوس جیل میں پرویز علی صاحب صاحب پرویز علی صاحب جیل بھئی آپ زمانت مندور ہوتی ہے پھر مقدمہ کہاں سے نکال کے لیے آتے ہیں اس طرح تو قیابت تک یہ کاروبار ہوگا ایک بندہ اندر ہے اور اس پر مقدمہ ڈالا ہوئے مقدمہ یا ڈالا وہ کیپٹن سفدر تھے وہ وہاں پر جس نے درخواست دی وہ وہاں پر تھا ہی نہیں اس جگہ اس مقام پر تماشاں دیکھیں نا پھر عدالتیں جو ہیں عدالتوں کے ہاتھ کس نے باندے ہیں یہ جواب دے اصل سوال یہ ہے اچھا سر وہی جو قدشات تھے کہ پتہ نہیں ہم تو یہی چاہیں گے کہ سر لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیں عیداری ہے لیکن جاہرہ وہ جب چلیے وہ تو قانون کا معاملہ ہے کیا قوشش کرنی چاہیے میکسیمم جو لوگوں کی زمانتیں ہو چکی ہیں وہ رہا ہوں اور کچھ حکومت بھی تھوڑا سا تھوڑا سا لینئنٹ ویو لے لے ہماری مریم بی بی بھی غور کر لے اس پر چیاباز شریف صاحب بھی غور کر لے اور لوگوں کو رہا کرائیں زمانتیں منظر کرائیں ان کی ان کی عید جو ہے ان پر خوشیاں نصیب ہوں بلکل اچھا ہم قوم کو جوڑیں گے اس سے قوم کو کتنا توڑیں گے ریضہ ریضہ کریں گے اچھا سر اب جوڑنے کی بات ہو رہی ہے نا تو آپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اب گرینڈ الائنس بنانے کی بات کر رہی ہیں اس سلسلے میں کل ہم نے دیکھا شام کو راجہ ناصر عباس صاحب ان کے گھر پر افتار راجہ ناصر عباس صاحب جو مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ جی سر کرتا دھرتا ہے کرتا دھرتا ہے تو سینیٹر تو منتخب ہو چکے جی ہاں ماشاءاللہ اور وہ بیچارے جو ہیں ہمارے سنی تحریک والے جی سنی اتحاد کاؤنسل سنی اتحاد والے وہ تو رہ گئے جی کہ وہ پہنچ گئے ہیں اسمبلی میں نہیں سر کہا آپ تو برحال اب یہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان کی تحریک پر اسلام آباد میں چھے جماعتیں کٹھی ہوئی بالکل افتاری پر پی ٹی آئی پشتون خاملی عوامی پارٹی بلو جسان نیشنل پارٹی مینگل ہوئے ہیں اختر جان مینگل ہوئے ہیں لیاقت بلوچ اور امیر العظیم ہوئے ہیں صاحب دادا محمد درزا ہوئے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری اور ان کے فقہ ہوئے ہیں اور طریقہ انصاف کے بریسٹر گوھر علی خان عمر یوب خان عصد قیصر حامد خان روف عصد بڑا اتحاد بھاری بھرکم ڈیلیگیشن سر لیکن مسنگ کون ہے اس میں مسنگ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تو اس میں شامل نہیں وہ تو دیکھیں ابھی تو یہ کٹھے ہوئے ہیں اب انہوں نے اب روضہ بھی ظاہر ہے کہ پھر علامہ ناصر عباس صاحب تو دس منٹ بعد روضہ بات کھلتے ہیں تو اب وہ کہنا مجھے یاد آیا کہ میں جہاں نوجوان تھا جب تو آغا شورش کاشپری سے ملا اچھا اس وقت گورنر موسیٰ صاحب جو تھے وہ گورنر تھے جنرل موسیٰ تو کہتے اور ان کی تھنی ہوئی تھی آغا شورش کی اچھا تو مجھ سے کہنے لگے مجھے گورنر صاحب نے افطار پہ بلایا تھا اچھا میں نے معذرت کر لی کیوں کیونکہ میں نے کہا میرے اور آپ کے افطار میں دس منٹ کا فاصلہ ہے تو سر انتظار کر لیتے میں آپ کے ساتھ کیا سے افطار کر سکتا ہوں پر یہ تو ایک ان کی بات کی یہاں تو خیر سر کی ہوگی نا افطاری اپنے ٹائم پہ آپ یہ کٹھے ہوئے ہیں تیرہ نکات انہوں نے تیرہ نکات پر اتفاق کیا ہے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے جو آٹھ فروری کے انتخابات انہیں مسترد کر دیا انہوں نے مسترد کیا ہے اور عدلیہ کی ازادی کی بات کی ہے اداروں کے کہا کہ مداخلت ختم ہونی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے رفاقہ جو ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے جو بھی سیاسی قیدی ہیں ان کے نکاتے ہیں تو ایک اچھی بات ہے دیکھیں اتحاد تو اچھی بات ہے عمران خان صاحب جو ہے پہلے بھی بینظیر بھٹو کے ساتھ اور نواز شریف صاحب ساتھ مل کر عدلیہ بحالی تحریک چلا چکے چلا چکے ہیں جس میں افتخار چودیسہ بحال ہوئے تھے اور پروید مشرف کے ساتھ یہ تینوں کٹے ہو چکے اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں رہی بات بھی نہ رہی تو خان صاحب بہت انہوں نے راستہ بالکل بدل لیا اب یہ جو جماعتیں ہیں اب یہ کٹھی ہوئی ہیں تو تحریک انصاف کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو مذہبی جماعتیں خاص طور پر ان کی جو سٹریٹ فورس ہے نا اس کی ضرورت ہے اہمیت ہے اہمیت ہے کوئی لانگ مارچ کے لیے کوئی جلسوں کے لیے کوئی جلوسوں کے لیے بلکل تو بہرحال یہ جماعتیں اگر کٹھی ہوتی ہیں تو تھوڑی کوڑستن تو دور ہوگی نا اب تحریک انصاف کی بھی اور پہلے بھی سر پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک انصاف کا ساتھ اس کا حاصل تھا تحریک انصاف تحریک انصاف تحریک انصاف سے بھی اتحاد ہوا تھا بلکل اتحاد ہوا بھی اور نہیں بھی ہوا اب یہ کٹھے ہو جائے اچھی بات ہے مگر یہ بتائیے یہ لیڈ نہیں کرے گی پی ٹی آئی اس کو یہ خبر ہے جیسے جس کو بھی ہوگا وہ جلسہ کرے جلوس کرے خود کرے اس میں دیکھئے پہلے جب اتحاد بنتے تھے ایوب خان کے خلاف اتحاد بنا تو نوڈان نسول اللہ خان نے لیڈ کر لیا اس کو جیسے پی ڈی ایم میں سر مولانا نہیں نسول اللہ خان اچھا وہ چھوٹی تھی پارٹی تھی ان کی پاکستان جب بری پارٹی وگر لیڈ ان کو انہوں نے کر لیا پھر اس کے بعد جب پی اے نے بنا پاکستان قومی اتحاد تو مولانا مفتی محمود اس کا لیڈر بن گئے صحیح بڑے لیڈر جو تھے مولانا صاحب کے والد وہ ایک دہا وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے تو بڑے لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہ بھی کرے کوئی چھوٹا لیڈر بن سکتا ہے اور اسی طریقے سے باری باری بھی قیادت مل سکتی ہے وہ تحریک سرانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو چاہیے دوسری جماعتوں کو بھی ساتھ ملائیں اور پھر یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے راستے ہموارت کریں معاملات اپنے سامنے رکھیں عدالتوں بھی بھی مقدمے لڑیں اور اس بات میں تو کوئی شبا نہیں ہے نا کہ جو انتخابات کے بارے میں شکایتیں ہیں وہ قانونی طور پر بھی سامنے لائیں سیاسی طور پر بھی سامنے لائیں اور دمہ چوکڑی مچانے کی بجائے ذرا اپنا ایک قانون کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دباؤ بڑھائیں سیاسی عمل جو ہے اس میں اس کی اجازت ہے اور دوسری جماعتیں بھی ان میں شامل ہو سکتی ہیں اور اس طریقے سے جو کشیدگی جو ہے اور نفرت جو ہے پھیلی ہوئی اسے کام کیا جا سکتا ہے جماعت اسلامی نے تو سر مشروط کیا ہے شورا کے فیصلے سے دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے اب ان کے مقدمے ہیں ان کے مقدمے عدالتوں میں چلیں وہ فیصلے کریں ان کی زمانت کی درخواست منظور ہو اب وہ کیا پہہودہ مقدمہ ہے عددت کا مشروع بی بی اس کے اندر ہے کیوں اندر ہے وہ کیا مقدمہ ہے ان کو رہا ہونا چاہیے ان کو بھی اس کے زمانت ملنی چاہیے تو یہ ہے یہ اپنا یہ زمانت لوگ کتنی دیر آپ لوگوں کو گرفتار رکھ لیں گے لیکن بات یہ ہے ٹھہراؤ کے ساتھ آج سارے لوگ تجربہ کار ہیں ان کو اپنے تجربے کو بروے کار لاکر پاکستان کو سکون دینا چاہیے اس سے سکون چھیننا نہیں چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور انتخابات جو ہیں انتخاب بات چیز شروع کرتے ہیں تو ایسی بات کیا ہے ابھی زمانت انتخاب ہو رہے ہیں 21 اپریل کو ہونے پتہ چل جائے گا ایکزائکلی اچھا سر بس آخری منٹ ہے آج ہمارے دوست اور مدرگ مجید ندامی صاحب کا یوم پیدائش ہے اگر زندہ ہوتے تو آج چھانوے برس کے ہوتے بڑے دبن تھے اپنی بات کہنے کا ان کا اپنا ایک انداز تھا اور مرشللہ اسے لڑتے اور بھگڑتے ایک زندگی گزر گئی یایہ خان کے دور حکومت میں چار اخبارات کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی نوائی وقت کوہستان مساوات اور جاویدہ ان کے ایڈیٹروں پر مقدمے قائم ہو گئے یایہ خان صاحب جتے انہوں نے ایڈیٹروں کو ملعقات کے لیے بورایا کراچی میں میٹرپول ہوتل میں شایل ملعقات ہوئی تو وہاں میں بھی حاضر تھا ایک نوجوان ایڈیٹر کے طور پر ہفتردہ دندگی کا ایڈیٹر تھا تو جب وہ یایہ خان آئے تو کوسر نیازی صاحب کھڑے ہوئے مولانا کوسر نیازی مولانا کوسر نیازی انہوں نے کہا جناب یہ چار ایڈیٹروں کے اوپر اخباروں پر مقدمے قائم ہیں آپ کا بارش اللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہا ہے اخباروں کے معاملے میں اے براہ کرم وہ مقدمات ختم کر دیجئے انہوں نے کہا اچھا ان کو چاہیں وہ معافی مانگیں انہوں نے کہا وہ وہ زبان خاموش سے معافی مانگ رہے ہیں یہاں موجود ہیں بول نہیں رہے ہیں اس پر مجید نظامی جب کھڑے ہوگا کہہ لیں کہا کس بات کی معافی مانگیں ان کا جو لکھا ہے ان کا بتایا پہلے جرم تو بتایا جائے ہم نے کیا جرم کیا ہے کہہ لیں کہا اچھا مقدمہ لڑنا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہاں جی پہلے لڑو جا کے انہوں نے کہا کہا فوجی عدالتوں میں فوجیوں کو کیا پتا اخبار کیا ہوتے ہیں اچھا سرناٹا چھا گیا چلیں سر اسی بات پہ بریک لے لیتے سرناٹا اور جب میٹنگ ختم ہوئی مشرقی پاکستان کے جتنے ایڈیٹر تھے وہ ان کو جناب گرد ان کے گھیرہ کیے ہوئے تھے ان کو دات دے رہے تھے اور ہمارے جو تھے وہ ڈرے دکھے بیٹھے تھے کئی ایڈیٹر تھے ایسی تمتنک تھی اور ایسی شان تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں آمین سر ان کی مقفرت کریں آمین اور ہم سب کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اپنے زمین کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے آمین سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کا برخاتموطہ نازین اپنے خیال رکی اللہ حافظ